ہائے دوستو مہورالچوہان اور آجم کھیل رہے ہیں جی ٹی اے سین انڈریاز اس گیم میں ہمارے کریکٹر کا نام ہے سی جے تو بھی جلدی سے بائیک کو اٹھا لیتے ہیں اس سے پہلے کوئی اور اٹھا لیں تو گیم پلے دیکھنا ہے تو دیکھو ورنہ بھاڑ میں جاؤ مجھے گیا تو گیم ہم نے سٹارٹ کر دیا اور ابھی سب سے پہلے میں جانا ہے سی جے کے آئیکن پہ اور وہاں جاتی مجھے ملے گا جی ٹی اے سین انڈریاز کا میرا سب سے پہلا میسن مجھے تو اس گیم کو کھیلتے ہوئے بہت زیادہ مجھا آرہا ہے پوری نوشٹیلجیا والی فیلنگ آرہی ہے پورا کرنٹ دوڑ رہا ہے سریر میں سامنے قدر گنگ کا آدمی کھڑا ہے اور یہ لے سائیکل سے ہی ٹھوک دیا میں نے تو اس کو باغی چیزوں کی تو ضرورت بھی نہیں پڑی یہ ساپ باندھ رکھا ہے کیا اس نے کوئی کپڑا ہے جس کو میں نے ٹھوکا تھا اس کے تو باقی ساتھی لوگ بھی اس کو اگنور کر کے چلے گئے تھے لگتا ہے اس کی تو کوئی اجت ہی نہیں تھی نو بیتا جیسا آدمی ہوگا کوئی ان گلابی گینگ والے لوگوں نے پورے علاقے پر اپنا قبضہ سکر رکھا ہے ہر جنگہ چھاڑی چھوڑی کر کے چل رہی ہے چلے کم سے کہا ہمارا گرووی شٹٹ کا علاقہ تو ان سے سرکسی تھے پتہ نہیں کیا کال آراز دفن ہے اس کا یہاں پہ کیا کر کے گیتا ہے انہیں معصوم لوگوں کے ساتھ ہی اور یہ ہے میرے کریکٹر سی جے کی ماں کا گھر گھج آتے گھر کے اندر دیکھتا ہے کون کون رہ رہا ہے اور یہ میں نے جیٹیس انڈریاز کا پہلا مسن کر دیا ہے سٹارٹ اور ایک کال اڑا دی ان مادر لوگوں نے اس موٹے بیگی سموک میں جالے جوانی آ رہی ہے مجھے بول رہا تھا کہ تم سائیکل چلانا بھول تو نہیں گئے خود تو کبھی چلائے نہیں ہوگی اس میں جندگی میں بھی جب تو چار سو کلو کا سائیکل پر آ رہا ہے بچ اس کو دیکھ کے یہ ڈر ہے کہ اس کے وجن سے سائیکل نہ ٹوٹ جائے اور جہاں پر یہ گرے وہاں دھرتی میں کٹڈہ نہ ہو جائے ہاتھ اسے کم تھوڑا ہے بھی گسم ہوگا پان دس کلو بھاری ہی ہوگا دو بار میں آگے والا پٹن تاب کر بنی اوپ کر سکتا ہوں پر کیوں کرنا ہے بنی اوپ ہوگا کیا اس سے دو میٹ مسکل سے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے گنڈے آ گئے اوارہ اور بے روجگار کہیں گے کار میں گس کے ماروں گا آگے سے تنگ کیا دو پولیس والا انکل پیچھے دو با دماز تنگ کر رہے ہیں لپڑھلو ان کو دن دھارے کھلا مکھلا پولیس کے سامنے ہی کوئی سلم لیا جی بچی ہے تم گنڈے لوگوں میں بھائی تو کہاں تھا تو کیا پلانی کر رہا تھا مجھے نہیں لگتا ہے لفنگے لوگ پیچھا چھوڑے گا سانی سے ارے موٹے میرے ساتھ ساتھ رہی ہے تو تو پیلا جائے گا تیرے بسکینہ ایسی بڑیا سائیکل چلانی جو گنڈوں سے بچ جائے ارے پھر سے آگئے اب کیسے بچن سے ان گنڈوں میں تو پیچھے کرنے میں نہیں آتا لالکار میں کار ٹھوڑ دی اپنی اب لالکار والا اتر کے بھسری الگ پیٹے گا ان کی ووچیور بیک ارے سائیکل چلاتے ہوئے کمر دیکھوں گا تو گرنی جاؤں گا نا باولی پوچھ کہ سکھ کے ہڈی ہوڑا ہے میں نے اس کے بھسری پہ چار پانچ مار جائے تو جندگی میں کبھی چلانی جائے گا اس سے اب ان دونوں سے آگے نی کلتا ہے سائیکل چلاتے وقت اوقات تو دکھانی پڑے گی ان کو کی میں کیا چیج ہوں مجھے لگ رہا ہے ان کو قصہ ایسی لیے آرہا ہے کہ میں اس کاروالے سے جندہ بچ گیا ارے ساس کی طرح تانے ہمارے دونوں مل کے میں بہو تھوڑا ہوں تو ان لوگوں کی اور ان لوگوں کی ویسے میں نے ایک معصوم آدمی پہ سائیکل چڑھا دی چڑھانی تو مجھے ان دونوں پر چیئے تھی گھر میرا سہر میرا میں کبھی بھی آؤ ان لوگوں کی اپروگلم ہو رہی ہے اس کے ساتھ کچھ کر دیا میں نے تو مسن فیل ہو جائے گا ارے پتلے آدھی موٹر سے بڑیا ہوتے ہیں بھسے دونوں مل کر ٹیک ٹیم بنا کر تانے مار رہے ہیں جتنے مار سکتے ہیں پورا جب بردست دونوں ڈر تو ایسی ریجس کی میں دونوں کی لگائی بھگا کے نکل لوگا یہاں سے اس سیر سے اور پھر نیو جو میں چلے گا کہ سی جے بگ سموک اور رائیڈر کے لگائی کے ساتھ ہوا فرار فالتو میں ڈر رہے ہیں میں تو جدداری مندر آدمی ہوں کاسی دونوں جند کی باری کے لئے کڑھے میں گر جائے میں کہوں گا ان کو تو مسن فیل ہو جائے گا اگر خود گریں گے سائید نہیں تب بھی فیل ہو جائے گا اور میری بڑھ گیا اس سائیکل کی سکل واو ڈر دونوں کہاں بھاگ لئی نہیں بھاگوں تمہاری لوگوں کے ساتھ مجاگ کر رہا تھا اچھا یہ رہے ایک تو پورا طفان ہو رہا ہے مجھے ایسا کو لگ رہا تھا گلا بھی گھنگ بھلا ان لوگوں سے بات کر رہا تھا انجان راستہ دیکھتی تونوں نے سائیکل کی پوری ریس دے دیتی تاکہ میں سیار میں بھٹک جاؤ راستہ بھول جاؤ ساج تو تکڑی ہے ان دونوں لوگوں کی اب دیکھنا میں سائیکل میں اس کو بیٹ کروں اس سے بڑیا اس سے آگے نکلوں ریڈر سے گولا باری کردی سنے تو گولیا برسادی پوری میری ہیلتھ کافی کم کردی سنے انسا بھی لفنگوں کا علاج باندھوں گا انسا بھی لفنگوں کو ٹھکانے لگاؤں گا ابھی میرے دھیان ریڈر پہ ہے کہ ابھی تو اس مجھے اسی کو رانا ہے ریس چل رہی ہے مان لو جو دوسرے بھائے وہ کتا اور یہاں ریڈر کتا بنے گا یہ تو پہلے سی ہے وہ موٹا بس دکھانے درہا وہ کہاں گیا مجھے پہلی پڑیا اس کی حالات دیکھ کے چار سوک لوگوں کو سائیکل روڑ ہو کے ہی چلائے گا ابھی نسا کر رکھا ہے کہ گنجی آدمی کو بال کٹانے کے لئے بول رہا ہے تو ہاں پاس تو کئی کار ورات کو لیا ہے خود کے کپڑے دیکھنے کبھی اس کی آتما ہار پک پی کے چلوبر پانی میں دوم مرے گی پر خود کو سمجھ کرتے ہیں کوئی غلط فیمی کو نہیں ٹوڑا اس کی اس کی خود سے چھپری لگ رہا وہ بھی کھٹکے کھانے والا اور دوستوں کے ساتھ میں نے جیٹی ایڈریاز کا سب سے پہلا مسن کمپلیٹ کر لیا ہے اور مجھے ملی ہے اججت اس سے پتا چلتا ہے اججت کتنی کیمتی چیزیں اس دنیا میں اور آج تو اس موٹے نے بھی حد کر دی مجھے پتلا بول رہا تھا مجھے تنا وجن رکھنا ہے نہیں کہ آدمی کھڑے ہوتے مجھے اپنی ماں کا گھر تو واپس مل گیا تو گیم سیف کر کے میں آگے ہوں گھر کے باہر گو این سی ریڈر ہاں بھائی ریڈر کو دیکھنے ہی چل رہے ہیں دیکھتا ہے ریڈر کا بچہ مجھے کون سا مسن دے گا پوچھتا اسرائی سے مانگتا ہی بہن کا ہاتھ دے دے گا مجھے کتیا بول رہا ہے بھائی تو کتیا باپ کتیا لگتا ہے بہن کے بات پر غصہ ہو گئے ایشت کوشت کیا چیز ہے کیا ہو سکتا ہے؟ بیوڑے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس بڑے نائے کو پر سر کے پاس تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا تو کہاں کے بال کٹانے جا رہا ہے پانچ منٹ دے رہا ہے ترے باپ کا راز تھوڑا ہے آرام سے کٹائیں گے بال اور یہاں سی جے بول رہا ہے کہ ریڈر کو ڈی جی کی طرح کٹ ڈالے گا اپنی بہن کا ہاتھ دے دے اس کے ساتھ ہی بھاگ جاؤں گا مرجی ہے میری کیوں کیا ہے اکیلہ بھاگنے ہیں مجھا نہیں آئے گا یہ جبردستی مجھے بھاگانا چاہتا ہے یہاں سے پتہ نہیں کیوں من کر رہا ہے گیم میں اس کے اس کے دو چاٹے لگا دوں کیا 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 میں کیا چاہتا ہوں جنگلی تریکنے سے بیٹھا ہے گاڑیوں میں سرک سے تفیل نہیں ہو رہا ہے یہ دھڑکی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے پر مانسک سنتوراں کھو بیٹھا ہے میں تو نکل رہا ہے اس گاڑی سے اب سے رات کو جب بیس کے ساتھ کوئی مسن کروں گا تھوڑا چوکن رہنا پڑے گا سافدانی ہٹی در گھٹنا گھٹی میں نے پاس پہنچ گا ریڈر نے مجھے بالکڑانے کے لئے پانچ منٹ دیئے اس گاڑی انسان کا کوئی بروسہ نہیں ہے پیسے پہلے سی کم ہے اور یہ بالکڑا کر میرے پیسے ہور جیدہ کم کروا رہے ہیں کوئی سستا جگاڑی دیکھنا پڑے گا کیونکہ جب میں فوٹی کوڑی نہیں ہے موسکل سے ساڑھے تین سو ڈالر پتہ نہیں کیسے ملے مجھے ان کے پیچھے پورا گیم باولا او رکھا ہے سب سے پہلے والا تو میں کھڑا نہیں سکتا کیونکہ پہلے سی میرا او رکھا ہے تو موچ والا سی رہے گا کیا ہائی ٹیک نائی ہے یہ لوگ میری موچ نہیں ہے موچ اگا دیں گے مجھے تو لگتا نہیں کوئی سمجھدار انسان افرو والا کٹنگ کرائے گا ایسا لگے کوئی آدھیواز ہی آگیا جسی کوئی جنگل سے بھاکتایا ہوں چل بھائی آر اب تو اٹھ لیں اب کتنا پال کٹائے گا باقی لوگوں پر رہم کر جو لائن میں کھڑے ہوں دکان کے باہر چلو دیکھتے ہیں کس نے اس بیوڑے کو پیٹنا دیا ہوں اپنی سکل دیکھی آئینے میں ساند سے نکل جائے ہیں بجنیس اچھا کوئی دھندہ کرنے کا من کر رہا ہے اب یہ بول رہا ہے دکان کھا کھا ایک یا دو روپیہ کا مل جائے تو مجھا جائے کچھ بھی کوئی دکان کی بڑی آئے ایک نمبر چل بھائی آر دو سمو سے دے دیں تو اس گیم میں موٹا بے کا کونسپٹ ہے میں جیدہ کھاؤں گا تو بگی سموک جیسا موٹا بھسا ہو جاؤں گا اور کم کھاؤں گا تو راڈر کی طرح رہ جاؤں گا اور یہ بھی اندر آگیا اس کو کس نے کس نے دیا اندر ہے چلو دککہ دے کے باہر نکال اس کو اس کے چہرے پر تو پکجا پھیک کے مار ہوئی باسی دیکھو مٹک مٹک کے چل رہا ہے خود کو ڈون سمجھ رہا ہے اس کو پتہ اس کا چہرہ اتنا گندہ اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو خود ہی دکندار ڈر کے بھاگ جاتا تو پھر کس کو لوٹتا اس لئے یہ ماسک پہنے کا آیا ہے اور دکندار نے پہچان لیا اس کو لگتا اس کی ایک دو بر بسری پیٹی ہوگی ارے یار اتنی گندی بیجتی کردی اس نے راڑ رکھی کہ تیرے جیسا کسی کا چھوٹا نہیں ہے ہائٹ ہمیں تیرے باپ کے لئے بورا لگتا ہے اور تو کچھ بھی پہنے کہا جا ہم تیجھے پہچان نہیں لیں گے ارے بندگ مجھ پہ کوئی تان رہا ہے لوٹ وہ ٹڈہ رہا تھا بندگ تان دی میرے اوپر اس سوکی لگڑی کے ویسے ہم میں کبھی اس پکجا دکان میں آنی پاؤں گا یہ مجھے چوڑی مانے گے کیونکہ میں اس چور کے ساتھ گھوم رہا ہوں ارے تھاملو انکل تھی تھاملو میرے اوپر کی گولی چلا رہے ہو میں نے تمہارا کیا بھی کر دیا تمہیں سبق سکانے ہی پڑے گا چار فٹہ کے ریڈرہ کو گولی مار کے تین فٹہ کر سکتے تھے پر یہ گولی میرے اوپر چلا رہے تھی اس کو نپٹانے کے پیسے نہیں ملے گے مجھے گاڑی تھوڑا پیچھے کر کے دیکھتا ہوں ایک دو چوانی مل جائے بڑھیا ہو جائے ایک چوانی بھی نہیں ملے اس کو نپٹانے کے تو بس بندوک ملے گے چلو بندوک لے لیتا ہوں چلو یہ بھی صحیح کام ہوگیا مجھے پیسے گھرچ نہیں کرنے پڑے بندوک لینے کے لیے کیونکہ سینڈ انڈریاج جیسے گیم کے لیے آپ کو بندوکیں چاہیے بھر بھر کے چاہیے ہر ایک طرح کی چاہیے اس گیم میں تنے گنڈے بدماس گینگ ہیں ہر ایک چیز ہیں تو آپ کو گیم کمپلیٹ کرنے کے لیے بندوک ہے تو چاہیے ہی ہوں گی میں نے آج اس کی جانب چیزیں مجھے پیسے دیکھا کیا اچھا انسان کو دیکھا نہیں فیر تو نہیں دیکھا یہ بہت گندہ انسان ہے یہ تو مجھے چوانی بھی نہیں دیکھا آج چلو سوٹ کٹسی چلتے رائیڈر ہے گھر والی گلی اگر وہ آدھی بندوک میرے موں پہ تاننے کی بجائے میرے موں میں ڈالنے کی بجائے کر رائیڈر کے موں میں ڈالتا یا تانتا تو میں اس کو کچھ نہیں کرتا اس سے ایک اور بات کلیر ہوتا ہے کہ رائیڈر ہے کوئی بھی دسمن میں ساتھ گھوم رہا ہوں تو میرے پیچھے بھانگیں گے اور دوستو میں نے جی ٹی اینڈریاس کا ایک اور مسن کمپلیٹ کر لیا اور اس بار مجھے ملیا اججد پہلے بھی اججد ملی تھی اس بار بھی اججد ملیا پہلی بار بیگ اسموک نے اججد دی تھی اور اس بار رائیڈر نے اججد دی ہے یہ دوروں مسن کمپلیٹ دھنے کے بعد اججد دیتی ہے مسن میں تو ما بین کی گھلیا بکتیاجی تھی بک سکتے ہیں اچھا رسپونس ملا تو کنٹینیو کروں گا اچھا رسپونس ملا تو کنٹینیو کروں گا